چھوٹی سے گزارش اگر آپ کی فیزیکل اینڈ منٹل ہیلتھ اس بات کی اجازت دیتی ہے تو کسیر الاعیال ہونا چاہیے یہ جو ہے ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں یہ اسلامی نعرہ نہیں یہ میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں ہمارے پیلٹس سے ان کے چار پانچ چھے بچے تھے کم ہوتے ہوتے دو تین پر آگے آگے اگلی جنریشن میں کیا ہونے والے خدا جانتا کسیر اور ایال ہونا چاہیے اگر آپ کی فیزیکل منٹل ہیلتھ اجازت دیتی ہے اس بات کی تو یہ بہتر ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے صاحب دو ہی بچے ہوتا ہم تربیت اچھی کرنے کے لیے تربیت اچھی کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بہن بھائی دیں اس نے پوری دستان ہے وہ آج کی دنیا کا سسٹم یہ ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں مائیگریشن سے آپ کی بچے کہاں رہنے والے ہیں کیا ہونے والا نہیں والا دو بچے ہیں چلے گا اپنی اپنی زندگیوں میں ماباک خود آخر میں مچتا رہے ہوتا ہے اگر کثیر والایال ہیں کہیں نہ کہیں آپ کا اپنے کسی نہ کسی بچے سے وقتاً فوقتاً تعلق اور رابطہ رہتا ہے آپ کے لیے اچھا ہے تربیت ہو جائے گی خود ہی تربیت ہو جائے گی تربیت کیسے ہوگی مولانا تربیت ایسے ہوگی کہ جب آپ نے ان کو بہن بھائی دیئے ہوئے ہیں تو وہ جان پیڈر ہیری لکھ کے بجائے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلے گا نا تربیت ہو جائے گی اس کے بعد پھر کزنز ہوں گے اس کے بعد ضرورت ہی نہیں کہیں یہی تربیت ہے ایک بھائی نوہ پڑھا ہوگا دوسرا بھائی دیکھیں شروع کر دے گا ایسے ہی دوتا ہے ایک بھائی سمیل کا کام کر رہا دوسرا بھائی ساتھ میں لگ گیا ہے تربیت ہے اب بھائی ہی وہ اکیلہ ہے اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں ساتھ میں کہ جس کے ساتھ وہ اپنی کوئی بات کرے گا یا اس سے دیکھ اسے وہ لڑے گا بھی اس سے وہ پیار بھی کرے گا یہ تو قدرت کا اصول ہے بات واضح ہے سبحان اللہ اللہم صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ